مقدام اپنے والد شرح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے کرتے تھے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوتا تھا فرمایا مسواک ابو دعود حدیث نمبر 51 یہ حدیث مسلم میں بھی ہے مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے دو سو ترپن یہ حدیث نسائی میں بھی ہے نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے آٹھ اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر دو سو نوے فائدہ اللہ کا دین بہت پیارا ہے اور یقین مانئے تو یہی ایک دین ہے جو زندگی کا مکمل دستور اور مکمل قانون ہے دستور حیات ہے زندگی جینے کا سلیقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل واضح کرتا ہے کہ راہ چلتے گھومتے پھرتے مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے نہیں تھا جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ دہات میں یا مختلف علاقوں میں لوگ جو ہے راہ چلتے مسواک کرتے رہتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ایک سلیقہ ہے اس کے لیے ایک جگہ ہے اس عمل کو وہیں کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں ایک مصبت رائے قائم کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کئی بار جب ہم راہ چلتے ہیں اور مسواک یا برش لے کر مختلف سڑکوں پر چلتے ہیں کئی بار بعض لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں آتی یا اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے تو لوگوں کا خیال ہر صورت میں رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ لوگوں کے معاملات کا تعلقات کا لوگوں کے مزاج کا خیال رکھتے تھے اسلام زندگی کے جملہ میدان میں لوگوں کا خیال رکھنا لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا لوگوں کے مزاج کا خیال رکھنا اسلام زندگی کے ہر میدان میں انسان کی ایسی رہنمائی کرتا ہے جس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں جس سے لوگ کسی طرح کے مسائل کا شکار نہ ہوں یا لوگوں کے مزاج کے مطابق لوگوں کو پریشانیاں نہ ہوں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کام میں غلط کیا ہے صرف کسی چیز کا غلط ہونا یا صرف کسی چیز کا